وزیر تعلیم سکول ایڈوکیشن مراد راز کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں سی ایوز نے وزیر تعلیم سکول ایڈوکیشن کو مسائل سے آگاہ کیا لاہور کے دو سو پچاس سکول میں سہولیات کا فقدان ہے سی ایوز کی بریفنگ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سے آپ کو بتائیں کہ سی ایوز نے وزیر تعلیم سکول ایڈوکیشن کو مسائل سے آگاہ کیا ہے لاہور کے دو سو پچاس سکولوں میں سہولیات کا فقدان بتایا گیا ہے بریفنگ میں 73 سکولوں کی عمارتیں خستہال بڑا سان ہے عرونما ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے مراد راز کی زیر صدارت اجلاس ہوا وزیر تعلیم سکول ایڈیوکیشن کا کہنا ہے کہ تمام سکولوں میں جو مسنگ فیسلیٹیز ہیں ان کو پروائیڈ کیا جائے گا تفصیلات جانیں گے آتف پروے سے آتف احوال بتائی گا اجلاس کا وزیر تعلیم سکول مراد راز کی زیر صدارت جو ہے نورڈویجنوں کا اجلاس وہ تعلق کیا گیا اور روز وہ ایک دویجن کے جو دسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹیز کے افسران ہیں ان سے مل رہے ہیں اور مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج جو ہے سائیوالڈویجن کے جو سی اوز ہیں وہ ان کو بریشنگ دے رہے ہیں اور مسائل سے اگاہ کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سکولوں میں جو ہے وہ مسنگ فیسلیٹیز ہیں کہیں جگہ پر ٹائلٹ نہیں ہیں دوارے نہیں ہیں بجلی کی کنیکشن نہیں ہے اور بیرونی دوارے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولوں میں جو کمروں کی شدید کمی ہیں بچوں کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن جو نئے کمرے نہیں بنتک ہیں اس کی وجہ سے بچوں کو جو ہے کھلے میدانوں میں بٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کمروں کے ساتھ فرنیچر کی جو ہے شدید کمی ہے آج آتف یہ بتائے گا کہ اپنے ٹوئیٹ میں سبائی وزر تعلیم نے کہا ہے کہ تبادلوں کے حوالے سے پالیسی بنائی جا رہی ہے اور پابندی جلد اٹھا لی جائے گی جی یہ اساتھ کا درینہ مطالبہ تھا کہ تین سال سے جو ہے صبح ور کے جو اساتھ ہیں وہ تبادلوں کے لیے جو ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن سے درخواست کر رہے تھے لیکن جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا ابھی الیکشن سے قبل جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے پابندی ختم کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے دوبارہ پابندی لگا دی گی تھی اب جو نئے وزیر تعلیم ہیں مراد رات انہوں نے ٹویٹ کیا اور یہ پیغام اساتھا کے لیے دیا ہے کہ وہ گبرائنے جل جو ہے تبادلوں کے حوالے سے پابندی ہٹا لی جائے گی لیکن وہ اس کا پالیسی بنا رہے ہیں اور جلدی میں کوئی غلط پالیسی نہیں بنانا چاہتے اساتھا جو اس حوالے سے تسلی رکھیں جل جو ہے تبادلوں پر پابندی اٹھا لی جائے گی خودشتہ تین سال سے جو ہے وہ اساتھا جو ہے تبادلے نہیں ہوئے ان کے اور ہزاروں درخواستے جو ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن کو مصول ہو چکی ہیں اس زمن میں لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی لگائی گی اس کے بعد سے جلد سامزہ کے تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی شکریہ آتف پرویز آپ کا